لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو بھائیو بہنو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب جانتے ہیں دعائے قنوط وطر میں پڑھی جاتی ہے اور یہ واجب ہے ہمارے کافی سارے بھائی بہن کو دعائے قنوط یاد نہیں ہے آج انہی بھائیو اور بہنوں کے لیے دعائے قنوط سے متعلق یہ ویڈیو لے کر حاصل ہوئے ہیں ہم آپ کو بلکل آسان انداز میں دعائے قنوط یاد کرنے کا طریقہ بتائیں گے ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو سب سے پہلے ہم دعائے قنوط پڑھتے ہیں اللہم انہا نستعینوکا ونستغفرکا ونؤمن بکا ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکروکا ولا نکفرک ونخلعو ونترکو من یفجرک اللہم ایاک نعبدو و لکا نصلی ونسجدو و علیک نسعا ونحفدو ونرجو رحمتکا ونخشا عذابکا ان عذابکا بالکفار ملحق یا اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں تجھ پر ایمان لاتے ہیں تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں ہر بھلائی کے ساتھ تیری تعریف کرتے ہیں اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے ہیں ہم جدہ ہوتے ہیں اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیرا گناہگار ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تیرے ہی لی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے پیارے دوستو دعائے قنوط تقریبا چھے یا سات لائن ہے آپ روزانہ ایک لائن یا آدھی لائن یاد کریں انشاءاللہ دس سے پندرہ دن کے اندر آپ کو ضرور دعائے قنوط یاد ہو جائے گی اگر آپ کو دعائے قنوط یاد نہ ہو تو آپ یہ پڑھ لیا کریں جب آپ کو دعائے قنوط یاد ہو جائے تو پھر دعائے قنوط ہی پڑھیں کوشش کریں ہار نہ مانیں یاد کر کے ہی دم لیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی مدد ہوگی آپ اسے یاد کر لیں گے مزید دینی اسلامی بیانات کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک انتظار کیجئے اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ